ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم ورب اینڈ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کی ایکسرسائز کریں گے سپارٹ دی ایررٹ اس سے پہلے آپ ورب اینڈ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے لیکچر کو اور اس کے کونسپٹس کو آپ لازمی دیکھ لیں اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا تھا کیونکہ یہ براڈ ٹرم ہے اس لیے آپ کو صرف ورب اور یہ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کرنے کے لیے صرف آپ کو ورب کے رولز آنا ضرور نہیں ایکٹیوز کے رولز یہ سارے رولز آپ کو آنے چاہیے اس کے بعد آپ اس ویڈیو پہ دھیان دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا پہلا پہلا ہے ہی واکڈ فائیو مائلز وچہ ریالی اگریٹ ڈسٹنس ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو پہلے پاؤس کریں خود سے سالو کرنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد آپ ویڈیو کو آگے پلئے کریں اس طرح سے آپ کی اپنی بھی پریکٹس ہوگی تو ہمارے پاس نمبر ون جونس ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں ایرر کہاں پر آ رہا ہے یہاں پر دیکھیں ہی واکڈ فائیو مائلز وچہ ریالی اگریٹ ڈسٹنس یہاں پر جو آر ہے ورب ہمارے پاس آر ہے ہیلپنگ ورب ہے یہ ریفر کر رہے ہیں ڈسٹنس کو ڈسٹنس کیونکہ سنگل انٹیٹی ہے ٹھیک ہے اس در اگر میں ہنڈرڈ مائلز کر دیتا ہوں ہنڈرڈ مائلز ڈسٹنس یہاں پر بھی ڈسٹنس آئے گا تو ہمارے پاس ایرر جونس ہے اس پارٹ میں یہاں پر ڈس آئے گا نیکسٹ دیکھیں ہم نے لیکچر میں اپنے پڑھا تھا کہ جب بھی ڈو ناؤنس ڈ سے کنیکٹڈ ہوں گے دو سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس ڈ سے کنیکٹڈ ہیں تو وہ ہمارے پاس پلیوریل ہوں گے اس کے لئے ہم نے کور پڑھا تھا کہ اگر ایک سبجیکٹ کے ساتھ آرٹیکل آرٹیکل لگو پلس سبجیکٹ ہو اور ہمارے پاس جو دوسرا سبجیکٹ ہوگا یہاں پر ڈ ہوگا ڈ سے کنیکٹڈ ہے دوسرا سبجیکٹ ہو اس کے ساتھ کوئی آرٹیکل نہیں ہے تو وہ سنگل پرسن کو ریفر کر رہے ہیں اس کیسے میں ہمارے پاس ورب ہمارے پاس سنگلر ہی لگے گا اس کی یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس پہلا سبجیکٹ ہو گیا اکاؤنٹ ہمارے پاس دوسرا سبجیکٹ ہو گیا پہلے سبجیکٹ کے ساتھ آرٹیکل دا لگا ہوا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ کوئی آرٹیکل نہیں لگا ہوا تو اس لئے یہ اکاؤنٹ اور کلرک یہاں پر ایک ہی شخص ہے تو اس لئے یہاں پر ہمارے پاس اس آئے گا پہلا سبجیکٹ نیکسٹ پھن آف دا ٹیررسٹ اور شاٹ ڈیڈ پھن آئی 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 آب یہ دیکھیں یہاں پر سینٹس کیا بن رہا ہے سینٹس کا ون آف دا ٹیرررسٹ مطلب ٹیررسٹ دہشت گردوں میں سے ایک ٹھیک ہے تو پھر دہشت گردوں میں سے ایک کو ریفر کر رہا ہے تو ون آف دا ٹیررسٹ اس شاٹ ڈیڈ تو یہاں پر اس پارٹ میں ایرر ہے یہاں پر ایز آئے گا نیکس دیکھتے ہیں پیشنس ایز ویل ایز پرزروانس اور نیسیسری فور سکسس دیکھیں ہم نے رول کیا پڑا تھا کہ جب بھی دو سبجیکٹ ایز ویل ایز الانگ ویڈ الانگ ویڈ یا ویڈ کے ساتھ آتے ہیں رائٹ تو جو سبجیکٹ ہوگا جو ورب ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو فرس سبجیکٹ لگے گا اب یہاں سنٹینس کے کیس میں دیکھیں ہمارے پاس پیشنس پہلا سبجیکٹ ایز ویل ایز کنیکٹر ہے پرزروانس دوسرا سبجیکٹ اور فرب ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو فرس سبجیکٹ لگنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس سنگولر آئے گا مطلب ایز آئے گا نیکسٹ کمپیوٹر انٹیلی کمیونکیشن ہیز ایڈوانسٹ ان دس سنچری اب یہ دیکھیں یہاں پر دو سبجیکٹ ہیں یہ فرس سبجیکٹ ہے یہ سیکنڈ سبجیکٹ ہے دونوں کنیکٹڈ ہیں انٹ سے تو ہمارے پاس ورب جو ان سے پلورل لگنا چاہیے اس لئے یہاں پر ہے وائے گا رائٹ ہوگے اس پارٹ میں ہیرر ہے نیکس دیکھیں پولیٹیشن انٹ سوشل ورکر واز انوائٹیڈ ایز دا چیف گیسٹ اب یہاں پر اب دیکھیں وہی والا کیس ہے سوشل ورکر پولیٹیشن دونوں انٹ سے کنیکٹڈ ہیں لیکن جو ایک سبجیکٹ کے ساتھ ہمارے پاس آرٹیکل دا لگا ہوا ہے دوسری ساتھ آرٹیکل دا نہیں لگا ہوا ہے یعنی سوشل ورکر اور پولیٹیشن ایک ہی شخص ہے تو یہاں پر واز لگا ہوا ہے اور یہ بالکل کریکٹ ہے تو یہ پورا سنٹینس کریکٹ ہے اس میں نو ایرر ہے یہ کریکٹ سنٹینس ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں what are the aim and objective of this plan اب یہاں پر دیکھیں aim and objective اب یہ جو aim and objective ہے دونوں انٹ سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس verb کیا لگنا تو پلیوریل چاہیے but ہم نے اپنے لیکچر میں یاد کریں ہم نے پڑھا تھا کہ جو synonyms ہوں گے جس طرح peace and prosperity ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس bread and butter ہو گیا bread and butter جو synonyms ہمارے پاس آئیں گے جو کہ same meaning دے رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہمارے پاس verb ہمیشہ singular ہی آئے گا اس لئے یہاں پر is آئے گا اس پارٹ میں error ہے نیکسٹ fleet were ready for the voyage ہم نے دیکھیں یہاں پر پھر ایک noun کا rule آ گیا ہے اس لئے میں نے اپنے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ subject verb agreement کریں اس کے لئے آپ کو noun pronoun verb objectives وغیرہ کے rules آپ کو perfect آنے چاہیے اس کے بعد اب اس چیز پر آئے ہیں تو یہاں پر اب دیکھیں fleet were ready for the voyage اب یہاں پر fleet کیا ہے collective noun ہے collective noun ہمیشہ singular single entity consider کیا جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر واز لگے گا right اور next ہم sentence دیکھتے ہیں youth is the future of its nation یہاں پر ایک کافی important rule ہے جو کہ آپ بہت سے students آپ بھول بھی چکے ہوں گے تو اسی وجہ سے آپ practice کر رہے ہیں تاکہ آپ کو وہ rules یاد رہیں یہاں پر اب دیکھیں کہ ہم نے کہا تھا noun والے لیکچر میں کہ جب بھی ہم abstract noun کو abstract noun کیا ہوتا ہے state of the mind جس کو ہم touch نہیں کہا سکتے ٹھیک ہے جب بھی ہم abstract noun کو ٹھیک ہے ہم subject کے طور پر use کرتے ہیں تو ہمارے پاس verb plural لگتا ہے ٹھیک ہے abstract noun کی example دیکھیں kind ہمارے پاس ہو گیا adjective اور kindness kindness is the state of mind یہ ہمارے پاس آ گیا اور اسی طرح ہمارے پاس happy سے بنتا ہے happiness happiness اور kindness یہ دونوں state of the mind ہے اس لیے یہ ہمارے پاس کیا ہے abstract noun رائٹ تو جب بھی rule یہ کہتا ہے کہ جب بھی abstract noun as a subject لگے گا تو اس کے ساتھ ہم plural لگائیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس آ رہے گا نہ کہ is آئے گا یہاں پر بہت سے study نے یہ غلطی کر جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ youth جو ان سے collective noun ہے نہیں یہ collective noun بالکل بھی نہیں ہے next time دیکھتے ہیں the minister accompanied by the king have entered the palace یہاں پر اب دیکھیں ہم نے پہلے جسرا rule پڑھا تھا کہ جب بھی دو سبجیکٹ along with along with with ٹھیک ہو گیا accompanied by یا accompanied with اس طرح کے sentences سے جب بھی دو سبجیکٹ جڑے ہوں گے تو ہمارے پاس verb ہمارے پاس singular ہی use ہوگا اب یہاں پر دیکھیں the ministers پہلا سبجیکٹ accompanied by سے جڑا ہویا ہے second سبجیکٹ king ٹھیک ہے یہ دوسرا سبجیکٹ یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے have تو ہم according to first سبجیکٹ use کریں گے the ministers ٹھیک ہے تو یہاں پر have بالکل correct ہے اس پارٹ میں اس sentence میں کوئی error نہیں ہے next sentence neither the coach nor the players was happy with the management دیکھیں ہم نے ایک رول پڑھا تھا سبجیکٹ verb agreement میں کہ جب بھی دو سبجیکٹ neither nor either اور جڑوں گے تو ہمارے پاس دو conditions بنتی ہیں right first condition ہم نے یہ کہا تھا کہ first condition میں یہ ہوگا کہ جب بھی ہمارے پاس ایک سبجیکٹ plural ہو اور دوسرا سبجیکٹ ہمارے پاس singular ہو تو فرب ہمیشہ singular لگے گا چاہے position کوئی بھی ہو لیکن اگر دونوں سبجیکٹ جون سے ہیں وہ singular ہوں تو ہمارے پاس verb جون سے وہ بھی singular ہی لگے گا ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پر اس sentence میں دیکھیں کہ neither the coach nor the players اب ایک ہمارے پاس noun جون سے پلورل آ گیا right neither the coach nor the players تو یہاں پر ہمارے پاس ور لگے گا اس لئے اس پارٹ میں error ہے next sentence دیکھتے ہیں none of the girls has come yet جیسا کہ ہم نے pronoun کے rule میں پڑا تھا کہ جو none ہوتا ہے right یہ as a singular بھی use ہوتا ہے plural بھی use ہوتا ہے یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں none کے ساتھ اگر countable noun آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ verb singular بھی ہو سکتا ہے plural بھی لیکن none کے ساتھ اگر uncountable آئے گا تو پھر ہمارے پاس جو verb ہوگا وہ ہمیشہ singular ہوگا right اس لئے یہاں پر has اور have دونوں کریکٹ ہیں تو اس لئے یہاں پر no error ہے next they each is intelligent دیکھیں ہم نے noun میں پڑھا تھا جو each ہے یہ distributed pronoun اور distributed pronoun ہمیشہ singular ہوتا ہے یعنی each جب بھی ہمارے پاس subject کے طور پر لگے گا تو پھر ہمارے پاس verb بھی اس کے singular آئے گا لیکن یہاں پر ایک catch ہے جو each ہے وہ subject کے بعد لگا ہے یہاں پر each یہاں پر subject ہے each ہمارے پر بعد میں لگا ہے تو اس لئے یہاں پر آ رائے گا each are intelligent they each are intelligent next many a celebrity have donated money دیکھیں ہم نے کوئر رول پڑھا تھا many کے بارے میں many کے بارے میں ٹھیک ہے جب ہمارے پاس آئے گا many آئے گا many a great ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ہوگا کہ یہاں پر singular verb لگے گا لیکن a great many یا a many آجاتا ہے a پہلے آجاتا ہے مطلب article پہلے آجاتا ہے تو ہمارے پاس verb جونسہ لگے گا plural لگے گا یہاں example میں دیکھیں many a celebrity have donated ٹھیک ہے many پہلے آگیا ہے article بعد میں ہے تو یہاں پر has آئے گا right next rule دیکھتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوبارہ a number of students are absent today ہم نے دیکھیں وہ rule پڑا تھا ایک a number اور da number والا a number اور da number جہاں پر بھی a number آئے گا وہاں پر verb plural آئے گا verb اور pronoun دونوں plural آئیں گے جہاں پر بھی da number آئے گا وہاں پر verb اور pronoun singular آئیں گے right اس rule کے according یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو verb ہے وہ plural ہونا چاہیے a number of students are absent today اس میں no error ہے next دیکھیں everyone selected to serve on this jury have willing to give up a lot of time اب یہ دیکھیں everyone یہاں پر اس sentence میں کیا ہے distributed pronoun distributed pronoun ہمیشہ singular ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لگے گا has اس پارٹ میں error ہے next دیکھتے ہیں plenty of food are available دیکھیں ہم نے ایک rule پڑھا تھا کہ جب بھی majority of آئے majority of plenty of plenty of a lot of a lot of تو پھر جو بھی verb ہوگا وہ of phrase کے بعد والا use ہوگا ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں plenty of phrase ہے food ہمارے پاس آگیا singular تو ہمارے پاس verb بھی یہاں پر singular آنا چاہیے is ٹھیک ہے اگر یہاں پر ہوتا plenty of books کر لیں books تو یہاں پر ہمارے پاس پولر ہوگیا تو پھر یہاں پر ہمارے پاس آرائے گا کیونکہ یہ off phrase کے بعد یہاں پر singular ہے تو اس لئے ہمارے پاس is ہی آئے گا اس part میں error ہے نیکس دیکھتے ہیں not only the smiths but also tania have agreed to try one of the world famous chocolate broccoli muffins دیکھیں ہم نے rule پڑا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس دو subject connected ہوں گے not only but also سے not only but also تو جو verb ہوگا وہ ہوگا according to near subject جو subject کے پاس ہوگا verb اس کے according لگ یہاں پر دیکھیں not only the smiths plural noun آگیا یا پھر plural subject کر لیں but also tania tania ہمارے پاس singular subject آگیا ٹھیک ہے آگیا ہمارے پاس have have ہمارے پاس helping verb plural ہے لیکن rule کیا کہتا not only but also میں جو verb کے قریب ہے وہ singular subject ہمارے پاس verb کے قریب اس لئے یہاں پر has آئے گا اس لئے اس part میں یہاں پر error ہے next دیکھتے ہیں on the streets of the city lives many pigeons ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا tricky sentence ہے کیونکہ اس میں sentence structure تھوڑا سا change ہے یہاں پر دیکھیں subject ہمارے پاس جو ہمارے پاس verb ہے وہ ہمارے پاس ہے lives ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس verb ہے وہ according to subject ہونا چاہیے many pigeons ہمارے پاس plural ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوگا live singular subject لگے اس part میں ہمارے پاس error ہے next each of the guests for my party have received an invitation وہ ہی بات آگی each ہمارے پاس distributive جو انسا ہے pronoun ہے جب بھی distributive pronoun کے ساتھ ہمیشہ singular verb ہی لگتا ہے تو یہاں پر verb ہمارے پاس have ہے اس کو ہم کریں گے has میں تو یہ ہمارے پاس پھر correct ہوگا اس لئے اس part میں ہمارے پاس error ہے next sentence either judge or her friends has forgotten to put away the deck of cards دیکھیں یہ وہی rule آگیا either or neither nor either or neither nor میں ہمارے پاس دو conditions ہوتی ہیں اگر ہمارے پاس ایک singular subject آج اور دوسرا plural subject آج ہے تو verb ہمارے پاس کون سا لگے گا plural ہی لگے گا تو یہاں پر verb ہمارے پاس have plural لگے گا اس part میں ہمارے پاس error ہم دیکھتے ہیں more than one stakeholders have started investigating in this project after the demonetization یہ دیکھیں یہ اکثر یہ والا rule اکثر students کے mind میں سے slip ہو جاتے ہم نے کیا rule پڑ تھا more plus plural سبجیکٹ پلس then one ٹھیک ہے تو ہمارے پاس plural verb آئے گا similarly more plus then one plus singular سبجیکٹ تو ہمارے پاس singular verb آئے گا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر دیکھیں یہ more ہے ہمارے پاس more آگیا then one آگیا then one آگیا singular subject stakeholder ہے ہمارے پاس singular subject آگیا اس کے بعد ہمارے پاس singular verb ہونا چاہیے تو یہاں پر ہمارے پاس has آئے گا right اس پارٹ میں یہاں پہ error ہے next in this meeting were present our prime minister along with some of delegates of his party to find the solution of his crisis well اب یہاں پر دیکھیں دو subjects ہیں prime minister ایک subject ہے اور دوسرا delegates ہمارے پاس دوسرا subject ہے اور یہ دونوں along with سے connected ہیں right تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب بھی sentence along with associated with ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہوگا تو verb ہمارے پاس according to first subject use ہوگا تو یہاں پر ہمارے پاس آئے گا was according to first subject یہ first subject singular ہے تو ہمارے پاس جو verb ہے وہ بھی singular ہی آنا چاہیے next ہے the government has banned one of the housing scheme in urban areas after finding it incompatible to people ٹھیک ہوگی اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر sense کیسے بن رہا ہے one of the housing schemes یعنی housing schemes مان لیجئے دھیر ساری housing scheme ہے تو ان میں سے ایک ان میں سے ایک یہ والی ٹھیک ہو گیا اب housing schemes میں سے ایک ہوگی نہ کہ housing scheme میں سے ہوگی پلوریل ہوگا یہاں پر schemes آئے گا پلوریل آئے گا اس پارٹ میں ایر ہے نیکس دیکھیں دی ریسن ڈیٹا شو دی ٹی ایلیٹ کلاس ہے نو سوفت سوری سوفت ہوگا سوفت کارنر فار ڈاؤن روڈن in big cities well یہاں پر بہت سے students ایک تو یہ غلطی کرتے ہیں وہ data کو سمجھتے ہیں کہ data جونس ہے یہ collective noun ہے نہیں data جونس ہے یہ plural ہی ہے ٹھیک ہے data show یہ بالکل correct ہے یہاں پر show that the elite class اب class کیا ہے collective noun یہ class کو represent کر رہے تو یہاں پر verb جونس ہے according to the subject لگے گا subject ہمارے پاس singular ہے تو verb بھی ہمارے پاس singular آنا چاہیے تو یہاں پر has لگے گا ٹھیک ہے اس part میں error ہے تو students آج کام lecture یہی پر ہی conclude کرتے ہیں hope so آپ کو کافی help ملی ہوگی اگر آپ کو further ان کی practice کرنی ہے تو آپ ہمیں نیچے comments میں suggest کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے mind میں کوئی بھی question ہو تو آپ نیچے comments میں ہمیں بتا سکتے ہیں regular lectures کو لینے کے لیے آپ ہمارے اس channel کو subscribe کریں تاکہ آپ کو regular lectures مل سکیں اور ساتھ ہی bell icon کو بھی press کر دیں thank you